حرام گوش والے ریسٹورنٹ میں حلال کھانا کیسا ہے؟ مجیب الرحمان کیلیفورنیا سے امریکہ میں ہر جگہ حلال کھانا بہت مشکل ہوتا ہے جن ریسٹورنٹس میں جانور کا غیر حلال گوش ملتا ہو کیا ایسے ریسٹورنٹ میں ویجیٹیرین فوڈ کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو برطن اور شوری استعمال کرتے ہیں وہ دونوں قسم کے کھانوں کے لئے استعمال ہوتی ہے بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے گے جائز نہیں ہے دھوتے ہوں وہ پھر تو کھا سکتے ہیں یا اس چھوری جس سے انہوں نے حرام گوش کٹا ہے اس کو اچھی طرح دھو کے اس سے سبزیاں کٹتے ہوں تو جائز ہے لیکن اگر وہی پلیٹ میں بغیر دھوے وہی اسی میں آپ کو سبزی بھی لاکے دے دیں گے تو چونکہ اس میں وہ نجاست کے اثرات آ جاتے ہیں حرام کے اثرات تو پھر جائز نہیں ہوگا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر برطن کو دھو کے پاک کر کے پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص ٹیکنیکل طریقے سے وہ جو نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پانی گزر رہا ہو اور غالب گمان ہو جائے کہ وہ نجاست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے تو وہ پاک ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر اس میں چکناہٹ ہے تو جو آئل جس میں وہ انہیں حرام گوش پکایا ہے اس آئل کی چکناہٹ ہے اس برطن میں دھونے کے باوجود وہ چکناہٹ آ رہی ہے تو پھر آپ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے تو وہ جائز نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کوئی ہوتل کھولیں امریکہ میں حرام گوش کھایا جاتا ہے لیکن حلال پہ پابندی تو نہیں ہے تو کچھ مسلمانوں کو ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ہوتل کھولیں بھئی یہاں صرف حلال کھانا ملتا ہے تاکہ اس میں رش بھی ہوگا سواب بھی ملے گا اور بزنس بھی چلے گا تو ایسے بہت سارے ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں تو آپ بھی کھول لیں خود نہیں کھول سکتے تو جو لوگ کھول سکتے ہیں ان کو مشورہ دے دیں